اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پیارے بچوں میں انساری رزوان اسٹینڈر سکسٹ کے تمام بچوں کا آج کی اس میٹس کی کلاس میں خیر مقدم کرتا ہوں آج ہم ہمارا پارٹ ٹو کا چپٹر نمبر ٹین ایکویشنز یہ سمجھیں گے انشاءاللہ تعالی سبق کے سائیڈ میں آپ کو ایک کیو آر کوڈ دیا گیا ہے جسے اگر آپ دکشا ایپ میں موجود کیو آر اسکینر سے اسکین کروں گے تو اس سبق سے ریلیٹیڈ ایجوکیشنل مٹیریل وہاں پر آپ کو بلکل مفت آویلیبل ہے آئیے اس چپٹر کو شروع کرنے سے پہلے ہم کچھ چیز جانتے ہیں ہمارے سامنے یہ ایک ترازو ہے جس میں لیفٹ ہینڈ سائیڈ اور رائٹ ہینڈ سائیڈ ہمیں دکھایا گیا ہے اور بیچ میں یہ ترازو کا کاٹا ہے جس کے ذریعے سے ہم وزن کا اور ویٹ کا کمپیریزن کرتے ہیں موازنہ کرتے ہیں بچو جب دونوں طرف ایک جیسا وزن ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ برابر ہے اگر رائٹ ہینڈ سائیڈ پر وزن زیادہ ہو اور لیفٹ ہینڈ سائیڈ میں چیز کم ہو تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ان بیلنس ہے یہ بیلنس نہیں ہے جیسا کہ اگر برابر کے ایک جانب کوئی ایک گنتی کا عدد ہے ایکزامپل میں نے ون لیا ہے اور دوسرے جانب بھی ون ہے تو میں کہوں گا کہ یہ دونوں نمبر ایکوال ہے برابر ہے ایسے ہی اگر ایک طرف ساتھ ہے اور دوسری طرف سیون ہے تو اس کنڈیشن میں بھی دونوں نمبر برابر ہے ایکوال ہے اگر ایک طرف ون ہے اور دوسری طرف مائنس ون ہے تو یہ ون پلس کا ہے اور یہ ون مائنس کا ہے یہ دونوں ایکوال نہیں ہے تو ہم اسے کیا کہتے ہیں کہ یہ ایکوال نہیں ہے ایکویشن میں لیفٹ ہینڈ سائیڈ اور رائٹ ہینڈ سائیڈ کی ویلیو ایک جیسی رہیں گی تو ہم اسے ایکویشن بولیں گے اگر لیفٹ ہینڈ سائیڈ اور رائٹ ہینڈ سائیڈ کی ویلیو الگ الگ رہیں گی تو ہم اسے ایکویشن نہیں بولیں گے آئیے ہم ہماری پریکٹی سیٹ نمبر ٹوینٹی سیکس میں کچھ کوششن ہیں ان کی ہیلپ سے ہم اسے سمجھتے ہیں کوششن ہے ڈیفرنٹ میتھمیٹیکل آپریشن آر گیون ان داری ڈا ٹو روز بلو کچھ میتھمیٹیکل آپریشن نیچے دیے جا رہے ہیں میں ہمارے کو پہلا کوششن اس میں دیا ہوا ہے 16 divided by 2 صرف اتنا دیا ہے تو ہمیں پہلے کیا کرنا ہے find out the number you get in each operation تو 16 divided by 2 کا آنسر کیا آئیں گا ہم جانتے ہیں اس کا آنسر آئیں گا 8 اس کے بعد ہمیں next question کیا پوچھا ہے and make equation اور اب ہمیں equation بنانی ہے تو equation بنانے کے لئے ہم کیا کریں گے ہمارا جو آنسر آیا ہے 8 یہ 8 ہم اور کیسے حاصل کر سکتے ہیں for example میں 3 plus 5 کروں تو بھی آنسر کتنا آئیں گا 8 آئیں گا ایسے ہی اگر میں 8 plus 0 کروں تو بھی آنسر 8 ہی آئیں گا آپ اور بھی دوسرے example لے سکتے ہیں 1 plus 7 لے سکتے ہیں 2 plus 6 لے سکتے ہیں اس کا آنسر بھی کتنا آئیں گا 8 ہی آئیں گا ایسا ضروری نہیں ہے کہ ہم صرف plus والے سے ہی 8 حاصل کر سکتے ہیں اگر ہم minus والا لے 10 minus 2 اس condition میں بھی ہمارا آنسر کتنا رہیں گا 8 رہیں گا ایسے ہی 18 minus 9 اس میں بھی ہمارا آنسر کتنا رہیں گا 8 رہیں گا تو بچوں ہمیں آنسر کتنا چاہیے 8 چاہیے چاہے plus سے ہو چاہے minus سے ہو چاہے multiplication سے ہو 2 forza تو بھی ہمارا آنسر کتنا آئیں گا 8 آئیں گا یا 8 ones یہ بھی ہمارا آنسر 8 آئیں گا میں نے آپ کے سامنے plus کی دو example لی ہے ایسی اور examples بھی ہو سکتی ہے minus کی میں نے صرف دو example لی ہے ایسی کئی example آپ بنا سکتے ہیں multiplication کی میں نے آپ کے سامنے دو example لی ہے ایسے ہی division کے اندر 24 divided by 3 اس کا آنسر بھی ہمارا کتنا آئیں گا 8 آئیں گا یا پھر 40 divided by 5 اس کا آنسر بھی کیا آئیں گا 8 آئیں گا تو بچوں جب آپ کو question پوچھا جائیں گا equation form کرنے کے لیے تو ہمیں اتنا سب لکھنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ آپ ان سب میں سے کوئی ایک بھی لکھ سکتے ہیں اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ equation finally بنیں گی کیسے تو equation بنانے کے لیے ہمارے کو جو question دیا ہوا تھا 16 divided by 2 پہلے ہم یہ لیں گے اس کے بعد یہ جو ہم نے different method سے 8 حاصل کیے ہیں ان میں سے ہم کوئی سا بھی لے سکتے ہیں for example اگر میں لے رہا ہوں 3 plus 5 تو میں یہاں 16 divided by 2 اس کے آگے لکھوں گا is equal to 3 plus 5 اب یہ ہماری کیا بن گی بچوں یہ ہماری equation ہو گئی یہ ہمارا answer ہو گیا دیکھئے is equal to سے پہلے کا answer کتنا آ رہا ہے 16 divided by 2 یہ بھی 8 رہیں گا اور 3 plus 8 5 یہ بھی کتنا رہیں گا 8 رہیں گا ایسے ہی اگر میں یہ 16 divided by 2 یہ تو ہمارا question ہے اگر میں plus کی بجائے minus والا number لوں 10 minus 2 تو میں یہاں پر بیج میں is equal to 10 minus 2 یہ ہماری equation یہ بھی صحیح ہے اگر میں minus کے ساتھ کی بجائے question میں same رکھوں گا 16 divided by 2 اور میں نے یہاں سے multiplication والا لیا 2 into 4 اور میں نے اس طرح سے لکھ دیا تو یہ بھی ہماری equation بن گئی یہ equation بھی ہماری کیسی ہے correct ہے آپ اگر division کے ساتھ ہی لینا چاہتے ہیں 16 divided by 2 question ہم نے ویسے ہی رکھا ہے اور میں یہاں سے لے رہا ہوں 24 divided by 3 تو یہ بھی ہماری equation بن گئی کہ 16 divided by 2 is equal to 24 divided by 3 یہ ہماری correct equation ہے تو اس طرح سے بچوں equation form کی جا سکتی ہے یہاں پر آپ کے سامنے ہم نے چار طرح کیسے equation form کر کے بتائے ہیں paper میں آپ سے جب question پوچھا جائیں گا تو آپ کو کوئی ایک ہی equation لکھنی ہے ہم نے آپ کو different method سکھا دیئے اور آپ کو بتا دیا کہ equation کس طرح سے form کی جاتی ہے آئیے ایک اور question ہم لیتے ہیں practice set number 26 کا ہی question ہے اور دوسرا question ہے 5 into 2 تو ہم سب سے پہلے کیا کریں گے بچوں کہ ہم find out the number you get in each operation تو 5 into 2 یہ ہمارا answer کتنا آئیں گا یہ ہمارا answer آئیں گا 10 اور اس کے بعد دوسرا ہمارا question کیا ہے make equations اب ہمیں یہاں پر equation form کرنی ہے تو ہم نے پہلے یہ جو answer 10 آیا ہم دیکھیں گے کہ یہ 10 ہم اور کون کون سے تو میں نے پہلے plus example لیا 5 plus 5 یہ answer ہمارا کتنا آئیں گا 10 آئیں گا plus میں اور ایک لیتا ہو 3 plus 7 یہ answer ہمارا کتنا آئیں گا 10 آئیں گا ہمیں وہ method use کرنا ہے کہ جس میں answer کتنا ملے 10 ملے 10 سے کم یا زیادہ نہیں چلیں گا یہ میں نے plus کی آپ کے سامنے پھر دو example لے لیا minus example ہے 12 minus 2 یہ ہمارا answer کتنا ہو جائیں گا 10 ہو جائیں گا ایسے 19 minus 9 یہ ہمارا answer 10 ہو جائیں گا اگر میں multiplication کے help سے equation form کرنا چاہتا ہوں تو 10 into 1 یہ 10 ہو جائیں گا اگر division میں لینا چاہتا ہوں تو 20 divided by 2 یہ answer بھی کتنا آ جائیں گا 10 آ جائیں گا 40 divided by 4 یہ بھی کتنا آ جائیں گا 10 آ جائیں گا اب ہمیں جب equation form کرنا رہے گا تو ہمارے پاتھ 5 into 2 ہم پہلے وہ لکھیں گے 5 into 2 اس کے بعد ہم نے 10 حاصل کیے ہے ان میں سے کوئی سب ہی آپ لے سکتے ہیں کوئی سب ہی for example اگر میں یہاں لیتا ہوں 3 plus 7 تو میں یہاں لکھ دوں ہوں is equal to 3 plus 7 5 into 2 is equal to 3 7 یہ ہماری کیا بن گئی equation بن گئی اگر میں second method سے equation form کرنا چاہتا question میں نے کیسی ہے correct ہے اگر میں multiplication کے ساتھ ہی equation form کرنا چاہتا ہوں تو ہمارا question ہے 5 into 2 یہاں پر 10 into 1 میں نے یہ لے لیا 10 into 1 بیچ is equal to sign میں لگا دیا equal to sign میں لگا دیا تو یہ ہماری equation بن گئی اور یہ equation بھی correct ہے اگر میں 5 into 2 کی equation division کے ساتھ form کرنا چاہتا ہوں تو میں یہاں پر 40 divided by 4 یہاں پر میں نے وہ لے لیا ہماری equation کیا بن گئی 5 into 2 is equal to 40 divided by 4 ہماری equation بھی correct ہے بچو بہت ہی آسان examples اور بہت ہی آسان طریقے سے ہم نے آپ کو سمجھایا ہے problem set 26 کے اندر باقی کے جو questions ہے وہ questions آپ لوگوں نے خود نے solve کرنے ہیں دیکھئے یہاں پر آپ کے سامنے 9 questions ہے یہاں پر یہ 3 question تو ہم نے آپ کے سامنے 5 into 2 solve کر کے بتا دیا آپ یہ تمام questions آپ کے واسطے ہم وقت ہے آپ اس کو بہت دھیان توجہ سے کریں گے آج کے لیکچر میں ہم سیکھیں گے کہ how to solve equations کیسے solve کی جاتی ہے اور ساتھ میں ہم practice set number 27 سیکھیں گے انشاء اللہ تعالی جزاق اللہ خیر و احسن الجزا السلام علیکم و رحمت اللہ و برکات اللہ